اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 5B یہ ہے جو ماتھماتکس بک 2 دی 2 7 ایڈیشن جو نیو ایڈیشن آیا ہے اس کا ایکسرسائز ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے جی کوسٹن نیمبر 4546 اور اس کے جو پچھلے کوسٹنز ہیں وہ میں اپنے پچھلی ویڈیوز میں کروا چکی ہوں اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے پتہ چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 4 کوسٹن نمبر 4 ہے ہمارے پاس کہ دیفرنس بٹوین ٹو پوزیٹیو نمبر کوسٹن نمبر دیفرنس بٹوین دیفرنس بٹوین ٹو پوزیٹیو نمبر دیفرنس بٹوین ٹو پوزیٹیو نمبر دیفرنس بٹوین ٹو پوزیٹیو نمبر ہم نے وہ دو نمبر کو فائند آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم خود سے لیٹ کرلیں گے دو پوزیٹیو نمبر کرلیں گے دو پوزیٹیو نمبر کرلیں گے ایکس اور وای کو ہم لیٹ کرلیں گے دو پوزیٹیو نمبر ہیں اور یہاں پر لکھا ہے دیفرنس بٹوین ٹو پوزیٹیو نمبر ہے سیون پھر ان کا ڈیفرنس ہے اس کو سیون کے ایکوال لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں سلوشن اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں ہم نے لیٹ کرلیا کہ دو پوزیٹیو نمبر ہمارے پاس کی ہیں ایکس اور وای ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ہے کیا ان کا جو ڈیفرنس ہے یہاں پہ لکھا ہے دیفرنس بٹوین ٹو پوزیٹیو نمبر اس سیون یعنی ان کا جو ڈیفرنس ہے وہ کس کوئی کسیوں کے ایکوال ہے تو ہم یہاں پر لکھتی گے ایکس مائنس سیون اسیکوالس دو سوری x-y x-y is equal to 7 یہاں پہ لکھانا ہے ڈیفرنس بٹوین ٹو پوزیٹیو نمبر اس سے سیون یعنی ان کا دیفرنس یعنی کہ ان دن کو اگر سپٹرائٹ کیا جائے تو ils کوئی کس کے ایکوال آتا ہے سیون کی ایکوال آتا ہے تو اگر یہاں سے ہم x کی value find out کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گی minus y ہمیں نہیں نہ چاہیے تو بہت سائٹ پہ کیا کر دیں گے y کو add کر دیں گے تو ہمارے پاس آجے گا x minus y plus y is equal to 7 plus y یہ دونوں آپس میں cancel out ہو گئے یعنی کہ x کیا آگیا ہمارے پاس 7 plus y x کی value آگی 7 plus y ہمارے پاس اب لکھا ہوا یہاں پہ کیا ہے کہ the difference between two positive number is 7 and the square of their sum is 289 square of their sum یعنی کہ جو دو positive number ہیں ان کا جو sum ہے اس کا جب ہم scare کریں گے تو وہ کس کے equal آئے گا 289 کے تو sum of square یعنی کہ x plus y کا whole square ہمارے پاس کس کے equal آئے گا 289 کے اور x کی value ہم نے کیا find out کی تھی 7 plus y تو x کی جگہ لکھ دیں 7 plus y تو 7 plus y plus y کا whole square is equal to 289 ٹھیک ہے جی تو y plus y کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 2y تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 7 plus 2y whole square is equal to 289 ٹھیک ہے جی تو اب next sheet لے لیتے ہیں اس پہ ہم آگے کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کا square ہم نے open کرنا ہے جو ہمارے پاس formula ہوتا ہے a plus b کا whole square کا formula ہم نے یہاں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا 7 کا square یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہم a square ہوتا ہے نا یعنی کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس آ جائے گا 7 کا square plus b کا square یعنی کہ 2y کا square plus 2a بھی ہوتا ہے 7 into 2y اور یہ کس کے equal ہے 289 کے ٹھیک ہے جی تو 7 کا square کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 49 plus 2 کا square 4 y کا square y square plus 7 2 تھا 14 14 2 تھا ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 28 ساتھ میں y is equal to 289 ٹھیک ہے اب کیا کر دیتے ہیں ہم اس کو arrange کر کے لکھ دیتے ہیں پہلے y square والی value پھر y والی value ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا یہ 4y square plus 28y plus 49 is equal to 289 ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کیا بنانا ہے quadratic equation بنانی ہے تو quadratic equation میں ہمارے پاس کس طرح ہوتی ہے پہلے y square والی value ہوتی ہے پھر y کی value ہوتی ہے اور پھر ہمارے پاس constant ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں اور equal to zero ہوتا ہے یعنی کہ اس سائٹ پہ ہمیں کیا چاہیے zero چاہیے تو یہاں پہ ہمیں zero کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے بہت سائٹ سے 289 کو minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4y square plus 28y plus 49 minus 289 اور اس سائٹ پہ بھی minus کر دیتے ہیں 289 ٹھیک ہے جب بھی سبٹیکٹ کرتے ہیں تو بہت سائٹ سے کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 4y square plus 28y plus ہمارے پاس بلکہ plus minus بڑی value اس کے ساتھ minus ہے تو 49 minus جب ہم کریں گے 289 تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 240 آ جائے گا ٹھیک ہے اسی کوئی سے 289 minus 289 کیا آ جائے گا zero ہو جائے گا ہمارے پاس اب دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے کہ یہ quadratic equation آ گیا ہے ساتھ سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس میں کچھ common تو نہیں آ رہا کہ کیا یہ دیکھیں کہ یہ سارے کسی ایک نمبر کے multiple تو نہیں ہیں جیسے دیکھیں 4 ones are 4 اور اسی طرح 240 جو ہے 60 آ جائے گا ٹھیک ہے 460 آ جائے گا تو یہ سارے کیا 4 کے multiple ہیں تو ہم یہاں سے کیا لے لیتے ہیں 4 کو common لے لیتے ہیں کیا آ جائے گا y² plus 4 7 28 ساتھ میں y minus 4 6 24 0 60 یعنی 4 60 240 is equal to 0 اب کیا کر دیتے ہیں بوت سائٹ پہ 4 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جائے گا 4 اور 4 کینسل آٹ اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا y² plus 7 y minus 60 is equal to 0 سے کسی بھی چیز کو ڈیوائیڈ کیا جائے 0 ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس quadratic equation آگی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کی mid term کو break کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم نے دو نمبر ایسے ڈھونڈ ہے جن کو ہم multiply کریں تو ہمارے پاس 60 آئے add یا subtract کریں تو ہمارے پاس 7 y آئے ٹھیک ہے 60 y into y کے آج ی سکیر ٹھیک ہے اور 12 y minus 5 y کے آج جائے 7 y ٹھیک ہے تو 7 y کی جگہ آپ لکھ دیں 12 y minus 5 y ٹھیک ہے تو y سکیر plus 12 y minus 5 y minus 60 is equal to 0 اب دیکھیں first two میں کیا common آرہ y common آرہ تنہا y common لے 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 تو اندر کیا آجائے گا y plus 12 next two میں دیکھیں ہمارے پاس کیا common آرہ ہے یہ minus آگیا اور 5 کے دونوں multiple ہے 5 y common لے لیا y and یہاں پہ کیا جگہ by minus common لے گیا تو اندر کیا ہو جائے sign change ہو جائے یعنی ہمارے پاس کیا آجائیں گے y plus 12 اور آجائے گا y minus 5 is equal to 0 تو آپ کیا کرنے آپ اس کو لکھتے y minus 12 is equal to 0 اور ایک آپ لکھ لیں y minus 5 is equal to 0 سے یعنی وی پہلے کرتے ہوسی مرد بی دونوں کو equal to 0 جو ہمارے پاس factors آئے ان کو ہم نے equal to 0 رکھ لیا اور پھر ہم نے یہاں سے ہم find out کرلیں گے ٹھیک ہے تو ایک تو آگیا y minus 12 is 0 اور ایک y minus 5 تو یہاں سے y کی value کیا آ جائے گی بوچ سائٹ پہ جب ہم 12 کو ایڈ اپ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پہ جب 12 کو ایڈ کریں گے 0 ہو گیا اور 0 پلس 12 12 بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے بوچ سائٹ پہ 5 کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ساری پلس ہے y پلس 12 is equal to 0 تو ایک ہمارے پاس ہے y minus 5 is equal to 0 ہمیں یہاں سے جب ہم کیا کریں گے ہمیں ہاں پہ y کی ولیو چاہیے تو بوچ سائٹ پہ کیا کریں گے 12 کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گے یہاں سے� Carbon cancel out اور 0 minus 12 کیا ہو گا minus 12 اور یہاں پہ بوچ سائٹ پہ 5 کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا minus 5 plus 5 0 ہو جائے گا اور 0 plus 5 5 ٹھیک ہے تم ہمارے پاس y کی ولیو کیا آگئے ایک ہمارے پاس value آگئے y کی minus 12 اور ایک y کی ویلیو آئے گا ہمارے پاس 5 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس question میں کیا given تھا کہ the difference between two positive number یعنی کہ x اور y کی ویلیو کیا ہمارے پاس positive ہیں تو یعنی کہ یہ جو ہے یہ rejected ہے کس وجہ سے کیونکہ y کیا ہمارے پاس greater than zero ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس لکھا ہے two positive number ہیں تو یہ rejected ہے کیونکہ ہمارے پاس y greater than zero ہے تو y کی ویلیو کیا یعنی کہ ہمارے پاس 5 ہے تو when y is equal to 5 ہمارے پاس x کیا تھا x تھا جی ہمارے پاس x is equal to 7 plus y تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں x is equal to 7 plus y یعنی کہ x is equal to 7 plus 5 یعنی کہ x کیا آگیا ہمارے پاس 12 تو دو positive number ہمارے پاس کیا آگیا ہے ایک 5 آگیا ہے اور ایک 12 آگیا تو ہم یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ہو گیا ہے اس کا question number 4 اب اس کا next question کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا ہے question number 5 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر question number 5 کیا ہے ڈیفرنس بیٹوین ایسا ہی ہے بالکل لیکن اس میں کیا ہمارے پاس اس میں پہلے ہمارے پاس تھا نا sum of scale تھا لیکن اس میں کیا پروڈکٹ ہے بیسا ہی ہے کچھ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے جی question number question number 5 ہے جی قوی دیکھarnos بیٹھ premise company with between two numbers is nine and the product and the product of the number of the number is 162 find the two numbers ٹھیک ہمارے پاس question ہے the difference between two number is 9 and the product of number is 162 find the two numbers ہم لیٹ کر لیں گے ہمارے پاس دو نمبر کے x اور y کو لیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم کیا کریں گے اسی طرح ہمارے پاس ڈیفرنس ہی ہے یہاں پہ بھی تو کیا ہو جائے گا x minus y ہمارے پاس کس کے ایکوال آ جائے گا پہلے پچھلے question میں 7 تھا اور اس میں 9 ہے تو x minus y کو ہم کیا لکھ دیں گے 9 کے ایکوال لکھ دیں گے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ لیٹ دو نمبر solution لکھ دیتے ہیں سال سے پہلے اور اس میں لکھتے ہیں let the two numbers be x and y ٹھیک ہے دو نمبر ہم نے کیا لیٹ کر لی ہمارے پاس x اور y ہیں تو پھر ان کا ڈیفرنس ہمارے پاس کس کے ایکوال ہے 9 کے یعنی x minus y ہمارے پاس کس کے ایکوال ہے x minus y ہمارے پاس 9 کے ایکوال ہے تو یہاں سے اگر ہم x کی value کو find out کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گی both side پہ y کو add up کر دیتے ہیں تو یہاں سے cancel out ہو جائے گا اور یہاں پہ کیا آجائے گا 9 plus y x is equal to 9 plus y آجائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہمارے پاس question میں کیا لکھا ہوا ہے کہ the difference between two numbers is 9 وہ تو ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے and the product of number is 162 یعنی کہ x اور y ان دو number کا product یعنی کہ ان کو جب multiply کیا جائے تو کس کے ایکوال ہے گا 162 کے تو ہمارے پاس آجائے گا x y is equal to 162 اس میں x کی value کو put کر دی تو x کی value کے ہمارے پاس 9 plus y تو 9 plus y into y ہمارے پاس آجائے گا 162 کے ایکوال تو یہاں پہ کیا آجائے گا 9y plus y into y کے آجائے گا y scale is equal to 162 اس کو arrange کر کے لکھ لیں سب سے پہلے y scale لکھ لیں plus 9y is equal to 162 اچھا اب ہمیں کیا بنانی quadratic equation بنانی ہے تو quadratic equation میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے y scale والی term ہوتی ہے پھر y والی term ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس constant ہوتا ہے پھر equal to 0 ہوتا ہے یعنی کہ ادھر ہمیں 0 چاہیے تو بود سائٹ سے کیا کر دیتے ہیں subtract کر دیتے ہیں 162 کو ہمارے پاس آجائے گا y scale plus 9y minus 162 is equal to 0 ٹھیک ہے جی تو اب یہ quadratic equation ہمارے پاس آگی ہے اب اس میں ہم نے کیا کرنی ہے mid term break کرنی ہے تھا کہ ہمارے پاس y کی values آجائیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس کیا ہے y scale plus 9y minus 162 ٹھیک ہے اب دو نمبر ایسے ڈھنے کے جن کو multiply کریں 162 آئے add ی subtract کریں تو ہمارے پاس 9y آئے ٹھیک ہے تو سائٹ پہ ہم کیا کر لیتے ہیں 162 LCM لے لیتے ہیں 2 8 16 2 1 2 81 2 2 3 2 3 2 6 2 21 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 1 23 ٹھیک ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس اس کا LCM اب ہم دیکھیں کہ ہم کن فیکٹرز ملٹیپلای کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 162 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے جی یہ دیکھیں 3 2 6 6 3 18 اور یہ 9 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فیکٹرز آگئے یہ 18 اور یہ 9 اب 18 minus 9 9 ہوگا اور 18 ملٹیپلای کریں گے 162 ہوگا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں 18 y into minus 9 y ہمارے پاس کیا آجائے گا plus minus 18 9 162 y into y کیا آجائے گا y square اور 18 y minus 9 y ہمارے پاس کیا آجائے گا 9 y ٹھیک ہے تو 9 y کے جگہ آپ لکھ دیں 18 y minus 9 y ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں y square plus 18 y minus 9 y minus 162 is equal to zero first two میں دیکھیں کیا common y common آجائے گا یہاں پہ لکھ دیں y تو اندر ہمارے پاس کیا آجائے گا y plus 18 next two میں دیکھیں کیا common آرہے ہمارے پاس minus 9 کے دونوں multiple ہیں ٹھیک ہے 9 وائر آگیا 9 وائر آگیا اور minus sign common لیا 0 آپ ایک دفعہ اس کو equal to 0 رکھتے اور ایک دفعہ ان دونوں کو equal to 0 رکھتے تمہار پاس کیا آجائے گا y minus 9 اور y plus 18 is equal to 0 ٹھیک ہے اب next sheet لے لیتے ہیں اس پہ آگے کر لیتے ہیں تو ایسے کوئی مشکل questions نہیں ہیں easy ہیں بس آپ mostly بچے confused ہو جاتے about y minus 9 اور y plus 18 equal to 0 ہم یہاں پہ لکھ دیں گے ایک دفعہ y minus 9 equal 0 اور y plus 18 equal 0 مرپس آجائے گا y minus 9 equal 0 and y plus 18 equal 0 ٹھیک ہے تو یہاں سے y کی مرپس کیا value آجائے y is 9 اور یہاں سے کیا آجائے y is equal to minus 18 ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کر دیتے ہیں y کی value آگے 9 اور y کی value آگے minus 18 اب x کی value کو find out کرنا ہے تمہارا پاس کیا تھی x kis equal تھا x is equal to 9 plus y ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں when y is equal to 9 x is equal to تو x کے ہمارے پاس 9 plus y ہے یعنی x is equal to 9 plus 9 x is equal to 18 تو jab y 9 ہے x کیا رہے ہے ہمارے پاس 18 تو when y is equal to minus 18 ہمارے پاس x 9 plus y یعنی x is equal to 9 plus minus 18 ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس کیا جگہ x is equal to 9 minus 18 یعنی x کیا آگیا 9 minus 18 کیا ہوتا ہے minus 9 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دو اب ہمارے پاس کیا آگیا نمبر کیونکہ دیکھیں question میں ہمارے پاس یہ نہیں لکھا ہوا کہ given نمبر وہ پاس positive ہیں یا negative ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے 9 بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں کہ two numbers are x value 18 ہے اور 9 ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں the two numbers are x value 18 ہے and y value 9 تو ہم نے لکھ دیا the two numbers are 18 and 9 اور لکھ دیں the two numbers are x value minus 9 and minus 18 ٹھیک ہے تو یہ آگے ہمارے پاس دو numbers اگر positive لیں تو ہمارے پاس کیا آجیں x x y values 18 اور 9 اور negative کو consider کریں تو minus 9 اور minus 18 کیونکہ question میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ positive ہیں دونوں یا negative ہیں اس جیسے دونوں اس کی answer تو یہ ہو گیا ہمارے پاس question number 5 اب ہم کرتے ہمارے next question جو ہمارے پاس question number 6 ٹھیک ہے تو question number 6 ہے وہ تھوڑا سا ان سے different لگ رہے اس میں parameter ہے اور یہ سب کچھ ہے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں اس کو مشکل یہ نہیں ہے ٹھیک ہے easy ہے تو start کرتے ہیں next question ہے question number 6 ہم یہ پہ لکھتے ہیں question number 6 تو question number 6 کو لکھ لیتے ہمارے پاس ہے کیا جی the parameter of a rectangle campsite 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 is 64 meter and its area is 207 meter square find the length and the breath of the campsite campsite جو ہے نا اس کی ہم نے کیا کرنی ہے length اور breath find out کرنی سلوشن start کرتے ہیں اس question میں ہمیں کیا پتا ہونا چاہیے area of rectangle کیا ہوتا ہے perimeter of rectangle کیا ہوتا ہے اگر یہ دون چیزیں پتا ہوں گی تو ہم easily یہ question solve کر لیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ سب سے پہلے solution start کرتے ہیں پھر اس میں let کر لیں گے کچھ سے length of rectangular campsite پہ پہ سب پہ لیں length length پہ length پہ پہ ریمیٹر of rectangle جو ہوتا ہے اس کے formula سے find out کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ solution لکھتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں let the length of let the length of rectangular campsite is equal to x ٹھیک ہے ہم نے let کر لیے جو ہمارے پاس length ہے rectangular campsite اس کی x ہے جب ہم اس کی جو breadth ہم find out کر لیں گے parameter کی formula ٹھیک ہے for breadth we use parameter of rectangle formula ٹھیک ہے parameter of rectangle formula use کر لیں گے تو parameter ہمارے پاس کس کی equal ہوتا ہے گلت لکھتی ہے parameter ہمارے پاس کس کی equal ہوتا ہے parameter of rectangle equal ہوتا ہے ہمارے پاس two times length plus breadth ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ given کہ parameter of rectangle of campsite ہمارے پاس کس کی equal ہے 64 meter تو parameter کی جگہ ہم کیا لکھ دیتے ہیں 64 ٹھیک ہے is equal to two times length plus breadth لکھتی ہے تو length ہم نے کیا کی تھی لیکٹ کی تھی length ہمارے پاس کیا ہے x ہے تو length کی جگہ لکھ دیں x plus ہمارے پاس breath جو ہے اس کو لکھ دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا آج ہے گا 64 is equal to 2x plus 2b ٹھیک ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں ان کو پہلے مدد کی exchange کر لیتے ہیں ان کی جگہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کو اس سائٹ پہ لکھ دیں 2x plus 2b is equal to 64 اب ہمیں کس کی value چاہیے breadth کی value یعنی بی چاہیے نا ہمیں تو اس کو find out کرنے کے لیے ہم کیا کر دیتے ہیں بہت سائٹ سے 2x کو minus کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ 2b is equal to 64 minus 2x اب ہمیں کس کی value چاہیے بی کی value چاہیے نا تو بہت سائٹ پہ کیا کر دیں 2 سے divide کر دیں 2 اور 2 cancel out یعنی بی ہمارے پاس کیا آ گیا 64 minus 2x divided by 2 دونوں کے نیچے 2 ہے نا 2 سے divide کر دیں 2 3 is 6 and 2 is 4 یعنی آ جائے گا x آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا 20 equal to 32 minus x ٹھیک ہے اس کو ایسے لکھ لیں یا پھر next step ایک اور لکھ کے اس میں اس طرح لکھ لیں 64 by 2 minus 2 x by 2 ٹھیک ہے اپنی ملو دیا یہ extra میں نے بتایا آپ کو جس ٹھیک ہے 2 32 minus 1 2 ٹھیک ہے بی کی value کہ آگے ہمارے پاس 32 minus x تو اب length ہمارے پاس کس کے equal ہے x کے equal ہے اور breadth ہمارے پاس 32 minus x تو given ہمارے پاس area ہمارے پاس given ہے ٹھیک ہے تو اس کو use up ہم کیا کریں گے کہ area کا formula لگائیں گے اور ادھر سے ہم کیا find out کر لیں گے جو ہے اس کی length اور breadth یہاں سے easily ہم لوگ find out کر لیں گے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں اب اس کو ایک نئی sheet لے لیتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جی کہ length اور breadth تو آگئی ہیں اب یہاں پہ لکھتے ہیں area of rectangle ہمارے پاس کس کے equal ہوتا ہے length into breadth کے equal ہوتا ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں area is equal to length into breadth تو area کیا given ہے 207 ہمارے پاس is equal to length کے ہمارے پاس x into breadth کے ہمارے پاس 32 minus x ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس کیا آجائے گا 207 is equal to x into 32 کیا آجائے گا 32 x plus minus minus x into x کیا آجائے گا x square ٹھیک ہے جی اس کو ہم لکھ دیتے ہیں arrange کر کے تمہارے پاس کیا آجائے گا 207 is equal to minus x square plus 32 x ٹھیک ہے اب ہمیں کیا بنانی quadratic equation بنانی ہے تو quadratic equation میں left side پر لکھا ہوتا ہے ہمارے پاس x square plus x پھر constant لکھا ہوتا ہے اور equal to zero ہوتا ہے یعنی کہ اس side پر ہمیں zero چاہے گے تو ہم کیا کر دیتے ہیں اس در ہمیں دوسری side پر shift کر دیتے ہیں یا سمپل سی بات ہے بہت سائٹ پر ہم کر دیں گے plus x square minus 32 x ٹھیک ہے تمہارے پاس کیا آجائے گا اس کو لکھیں x square minus 32 x plus 207 is equal to zero ٹھیک ہے گئے ہمارے پاس اب ہم نے کرنا کیا ہے mid term کو break کرنا ٹھیک ہے mid term break کرنا اس کے لئے دیکھیں outer most کو multiply کریں ہمارے پاس کیا آتا ہے 207 x square اب دو نمبر ایسے ڈھونڈ کہ multiply کریں 207 x square add subtract کریں minus 32 x آئے ٹھیک ہے یہاں پر لکھ دیتے ہیں 207 اور اس کا حمل سے ہی ہم لے لیتے ہیں تو end میں ہمارے پاس 7 ہے یعنی یہ تو ہوگا نہیں ہمارے پاس 2 کے table سے 3 کے table سے کر کے دیکھ لیتے ہیں 3 6 18 ہمارے پاس 27 3 9 27 3 3 table سے ہو جائے 3 2 6 3 3 9 23 صرف اپنے table میں 23 1 23 اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ آگیا اس کے factor 3 3 207 ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں x دیکھیں یہاں پہ سائٹ میں آپ لکھ دکھا دیتی ہوں دیکھیں minus 23 x into minus 9 x ہمارے پاس کیا آ جائتا ہے 207 x into x x کے اور minus 23 x minus 9 x اس کے equal آتا ہے ہمارے پاس minus 32 x سی جگہ آپ لکھ دیں minus 23 x minus 9 x ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا x minus 23 x minus 9 x plus 207 is equal to 0 ٹھیک ہے اب first 2 میں سے رکھیں کیا common آ رہا ہے x common آ رہا ہے x کو لکھتے ہیں اندر کیا آ جائے x minus 23 next 2 میں دیکھیں کیا common آ رہا ہے ہمارے پاس minus cosine لے لیا 9 9 کے دونوں multiple ہیں x آ جائے and 9 23 207 minus common لیا ہے تو اندر sine change ہو جائیں plus minus ہو جائے and 9 23 207 is equal to 0 اب ایک دفائن دونوں کو لکھتے ہیں اور ایک دفائن دونوں کو تمہارے پاس یہ آ جائے x minus 23 x minus 9 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ آگے ہمارے پاس آپ کیا یہاں سے لکھ دیتے ہیں x minus 23 is equal to 0 and x minus 9 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ آگے ہمارے پاس یہاں سے ہمارے پاس x کی value آجائے x value آجائے یہاں سے g ہمارے پاس 23 آجائے اور یہاں سے ہمارے پاس x value 9 آجائے ٹھیک ہے تو جب x ہمارے پاس 23 ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس y کی value ہم نے یہاں سے find out کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر لیکھ دیتے ہیں when x is equal to when x is equal to 23 تو breath ہم نے find out کرنا ہے تو breath کس کے equal ہمارے پاس 32 minus x ٹھیک ہے x ہمارے پاس length ہے ٹھیک ہے breath جو ہے وہ let کر لیں آپ breath کو بے شاق while let کر لیں میں ب رہنے دیا ٹھیک ہے تو وہ آپ کے اپنی مرضی ہے تو b اس کے equal ہے 32 minus x کے تو یعنی کہ b is equal to 32 minus 23 یعنی b is equal to 9 to length کے آگے 23 breath کے آگے 9 جب ہمارے پاس when x is equal to 9 b کے ہمارے پاس 32 minus 9 ہو ریکٹینگل ہمارے پاس 9 لیں گے breath کے آجے 23 جو ریکٹینگل ہوتا ہے ہمارے پاس کس طرح ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے یہ ریکٹینگل ہوتا ہے یہ اس کی breath ہوتی ہے یہ اس کی length ہوتی ہے length ہمیشہ کیا ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے breath سے ٹھیک ہے بڑی اور بڑی چھوٹی لینے کیونکہ ریکٹینگل میں ایسی ہوتا ہے تو ہم یہ پہ لیندھ کون سی بڑی ہے 23 اور بڑی 9 یہ پہ دیکھیں breath زیادہ 23 ہے یہ ریکٹینگل نہیں ہو سکتا جس میں breath زیادہ اور لیندھ کام ہے یہ ہمارے پاس ریکٹینگل ہے ہم یہ لیندھ آف ریکٹینگل جو ہوتی ہے وہ یوزلی لونگر ہوتی ہے تو اس جیسے ہمارے پاس لیندھ آف کیمپ سائید آجائے 23 میٹر اور breath کے آجائے 9 میٹر ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ بھی دیتے ہیں the لیندھ آف ریکٹینگل is usually لونگر سائید ٹھیک ہے تو پھر یہاں سے ہمارے پاس کیا آجائے گی لیندھ آجائے گی ہمارے پاس آجائے 23 میٹر اور breath آجائے گی ہمارے پاس breath آجائے گی ہمارے پاس 9 میٹر ٹھیک ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس اس کانس ٹھیک ہے ہم نے دیکھ دیا کہ لیندھ ریکٹینگل ہوتی 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 لونگر سائید ہوتی ہے یہ دیکھ لیں تو اس طرح لیندھ کے آگے 23 آگے اور breath کے آگے پاس 9 لیندھ آگے 23 میٹر اور breath آگے ہمارے پاس 9 میٹر ٹھیک ہے breath 9 آگے اور لیندھ کے آگے 23 میٹر ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو کروایا کوششن نمبر 456 ایکسرسائز 5 بی گا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کے بارے پتہ چل سکے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور ان کو بولے گا سبسکرائب کر دیں اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ